اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ٹیکنالوجی سیکٹر کا ٹیکنیکل اوورویو ڈسکس کروں گا تو ویڈیو جو ہے آپ لوگ مکمل دیکھیں ان کیس کہ اگر ٹیکنالوجی سیکٹر میں کسی سیکریپٹ کے اندر کوئی اپرٹونٹی مجود ہو تو وہ آپ لوگ اسے مس نہ ہو اور اگر کوئی سیکریپٹ آپ کی ہولڈنگ میں پڑا ہوا ہے تو اس کو جو ہے مینج کرنے میں بھی آپ لوگ کو آسانی ہو تو جو سب سے پہلے سیکریپٹ ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی سیکٹر سے وہ ہے ایر لنک کمیونکیشن لیمٹیڈ تو اس کا چارٹ میں نے سکرین پہ لگایا ہویا اگر ہم اس کے ٹرینڈ کی بات کریں تو 50 ایم اکی اوپر اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن چلا آ رہا ہے تو اس کی اگر آپ مجھے پریویس ویڈیو سے فالو کرتے آ رہے ہیں تو ٹیکنالوجی سیکٹر میں میں نے اس کے اندر ایک فارمیشن آپ کو ڈراغ کر کے دکھائی تھی جو کہ یہ ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر ایک ٹرائنگل فارمیشن بنی ہوئی ہے تو جس کا اس نے بریکڈاؤن کیا تھا 55 رپیس کے اوپر جس کا ٹارگٹ تھا ہمارا ڈاؤن سائیڈ کے لیے 45 رپیس کا جنہی 10 رپے کا مارجن تھا اس کے اندر ڈاؤن سائیڈ کے لیے تو جو ہے اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو یہاں ان کینڈلز کے اندر یہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر چکا ہوا ہے تو اس کے بعد پرائس تھوڑی سے نیچے گئی اور ابھی اس کے اندر جو ہے وہ ریکاوری آ رہی ہے جو دو سیشن گزرے ہیں اس کے اندر اس نے ایک پوزیٹیف پرفارمیش جو ہے وہ شو کی ہے تو ٹرینڈ اس کا ڈاؤن ہے تو بائنگ سائیڈ کے لیے آپ اس کو ابھی آوائیڈ کریں فیلہال کے لیے جب تک کہ اپنے پراپر آپ ٹرینڈ کے اندر جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے جہاں ایک سائیڈ بیس جو ہے وہ رینج بنا لے تو بیس جو ہے سپورٹ کے اوپر آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں تو نیکس کریپٹ ہے جو ہمارے پاس وہ ہے ٹی آر جی لیمیٹیڈ تو ٹی آر جی کی اگر ہم مومنٹ کو دیکھیں تو ٹی آر جی کی مومنٹ بھی مارکٹ کے ساتھ چاہ رہی ہے مارکٹ کیونکہ ایک سائیڈ ویس مومنٹ دکھا رہی ہے نہ اس کے اندر کوئی پراپر ٹرینڈ جو ہے وہ بنا نہیں ہوا تو اس کے اندر بھی وہی سائیڈ ویس مومنٹ ہے جس کی سپورٹ ہمارے پاس 75 روپیز کی ہے اور ریزسٹنس ہمارے پاس 90 روپیز کی ہے 92 روپیز آپ جو ہے ذہن میں راکھ سکتے ہیں تو جب آپ کو پرائیسز کی 75 روپیز کے اوپر ملے کرنڈلی بھی پرائیسز کی سی لیبلز کے اوپر ہے تو یہاں پہ اس کے اندر بائنگ کی جا سکتی ہے اور جو ہے سیلنگ اس کی 92 روپیز کے اوپر کی جا سکتی ہے تو ٹرینڈ کے اگر ہم بات کریں تو ٹرینڈ جو ہے اس کا ڈاؤن ہے تو بائنگ جو ہے اس کے اندر رسکی ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں ہتروں کے کھلاڑی جو کہ ٹرینڈ کے اگینسٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو میں نے جو ہے دو لیول بتا دیئے یعنی 75 کے اوپر بائنگ کی جا سکتی ہے اور 90 پلاس کا اس کے اندر جو ہے پرافیٹ بوکنگ کے لیے ٹارگٹ رکھا جا سکتا ہے تو نیکس کریپٹ ہے جو ہمارے پاس وہ ہے اکٹوپس تو اس کی اگر ہم مومنٹ کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہم اگر اس کے ٹرینڈ کو دیکھیں تو ٹرینڈ اس کا بھی ڈاؤن چلا آ رہا ہے 50 ایم اے کے اوپر آپ یہاں سے دیکھیں پرائیس نے بریک ہی ہوئے یہاں سے ری ٹیسٹ کر کے دوبارہ نیچے نکلی ہے تو ٹرینڈ اس کا 50 ایم اے کے اوپر ڈاؤن ہے تو بائنگ سائیڈ کے لیے اس کو وائڈ کرنا چاہیے لیکن اگر آپ بائنگ اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنی ایک سائیڈ ویز مومنٹ جو ہے مارکٹ کے ساتھ شو کر رہا ہے جس کی ہمارے پاس سپورٹ ہے جو کہ 58 روپیز کی ہے اور ریزیسٹنس ہمارے پاس 70 روپیز کے آلماسٹ قریب قریب ہے تو آپ اس کو 58 روپیز کے پاس پاس جو ہے بائی کر سکتے ہیں کرنلی بھی پرائیس اس کے قریب ہی ہے اور جو سیلنگ کے لیے ٹارگٹس جو ہے وہ 70 روپیز یعنی 69 روپیز کے آس پاس کے آپ راکھ سکتے ہیں تو ٹرینڈ اس کا ڈاؤن ہے رسکی ٹریڈ ہو سکتی ہے بائنگ سائیڈ کے لیے تو سٹاپ لاز جو ہے وہ اس کے اندر پراپر جو ہے آپ یوز کر رہے ہیں ویدھو سٹاپ لاز جو ہے وہ آپ کے اندر لازس بغیرہ بھی ہو سکتے ہیں سٹاپ لاز صرف اسی میں نہیں کیونکہ جتنے بھی ڈاؤن ٹرینڈ کے سکریپٹس ہوتے ہیں اگر آپ اس کے اندر بائنگ کر رہے ہیں یعنی آپ ٹرینڈ کے اگنسٹ جا رہے ہیں تو سٹاپ لاز جو ہے وہ لازمی یوز کر رہے ہیں جو نیکس سکریپٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ای بی این تو ای بی این جو ہے یہ اپنے ایک نیو فارمیشن بنا رہا ہے کنسولیڈیشن زون اپنا بنا رہا ہے جس کے یہ اوپر والی بلیک لین جو ہے وہ ریزیسٹنس لائن ہے اور نیچے والی سپورٹ لائن ہے پر اگر ہم کرنٹلی دیکھیں تو اس کی جو سپورٹ ہے وہ آلموسٹ سکسٹی ایٹ روپیز کی ہے اور ریزیسٹنس جو ہے ہمارے پاس ایٹی فائی روپیز کی ہے تو یہی آپ جو ہے اپنے سپورٹ اور ریزیسٹنس رکھ سکتے ہیں سپورٹ کے اوپر آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں ابھی بھی کرنٹلی اپنے سپورٹ کے قریب قریب ہے اور ریزیسٹنس کے اوپر جب یہ آجائے آپ رکھ سکتے ہیں 85 روپیز کا لیبل تو وہاں پہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو یہ اس کے لیبلز ہیں ٹرینڈ کی اگر بات کریں تو یہ ایک سائیڈویز کنسولیڈیشن پریڈ زون بنا رہا ہے تو جس کے اندر آپ نے سپورٹ کے اوپر بائنگ کرنی اور ریزیسٹنس کے اوپر سیلنگ کرنی ہے اور شارٹ سیلنگ میں بھی سیم ہی ہوگا کہ ریزیسٹنس کے اوپر شارٹ سیل کریں اور سپورٹ کے اوپر جو ہے اس کو بائی کر لیں اور جب اس کی جو ہے پرائیس جب تک یہ کنسولیڈیشن پریڈ سے یہ نہیں نکلتی تو اسی طرح آپ نے سپورٹ اور ریزیسٹنس کے اوپر جو ہے اس کے اندر ٹریڈ لینی ہے جو نیکس کریپٹ ہے ہمارا وہ ہے ہم نیٹورک لیمیٹیڈ تو ہم نیٹورک کے اندر میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یہ والی فارمیشن دکھائی تھی کہ اس کے اندر یہ اپنے ایک سائیڈویز زون کے اندر مومیٹ دکھا رہا ہے تو یہ فیوچر میں بھی اسی زون کے اندر یہ جو چار میں نے زون بتائی ہوئے آٹھ روپے سینتیس پیسے سات روپے چھتیس پیسے چھ روپے ساٹھ پیسے پانچ روپے ساٹھ پیسے تو انہی زون کے اندر یہ فیوچر میں بھی کام کرتا رہے گا لاسٹ ٹائم آئی تھی کہ یہاں پہ پرائیس تھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا یہاں اس سے پہ پیچھے مجھے بھی ایکوریٹ جو ہیں وہ لیول یاد نہیں ہے تو انہی لیولز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جب پرائیس اوپر آئی ہے تو یہ جو میں نے ایک ایڈنٹیفائی کیا وہاں تھا مارک جو کہ پرائیس ہی میں نے ایویلویٹ کیا وہاں سے اس کے اندر ریجیکشن آئی اور پرائیس جو وہ نیچے نکلی ہوئی ہے جو کہ آٹھ روپے سینتیس پیسے کا ہے تو لیول جو ہے وہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں آٹھ روپے سینتیس پیسے سات روپے چھتیس پیسے چھ روپے ساٹھ پیسے اور پانچ روپے چون سٹھ پیسے تو یہی لیول جو ہے اس کے سپورٹ اور ریزیسٹنس کے کام کریں گے جہاں پہ یہ آپ کو سپورٹ کے پاس ملے وہاں پہ آپ اس کو بائی کریں اور ریزیسٹنس کے اوپر جو ہے وہ سیل کریں تو یہ بھی سائیڈ ویز میں ہے ابھی کرنٹلی اس کی پرائیس جو ہے مارکٹ بھی سائیڈ ویز ہے تو اگر مارکٹ آپ نے سپورٹ پہ آتی ہے تو آپ بھی اس کی سپورٹ کے اوپر جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں کرنٹلی پرائس اگر اس کی جو ہے سسٹین کرتی ہے چھ روپے ساٹھ پیسے سے اوپر تو آپ اس کے اندر بائی کر کے سات روپے چھتیس پیسے کا جو ہے اس کے اندر ٹارگٹ راک سکتے ہیں لیکن اگر یہ چھ روپے ساٹھ پیسے کو یہ بریک کرتی ہے تو پانچ روپے چون سٹھ پیسے کا لیول جہاں سے نیچے کے لیے ایکسپوز ہو جائے گا تو لیولز کے اوپر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے اس کا آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بولا تھا یہی لیولز ہیں جن کے اوپر جو فیوچر میں بھی کام کرتا رہے گا جب تک اس کی پرائس ساڑھے آٹھ روپے کے اوپر نہیں نکل جاتی نیکس سے قریبت ہے ہمارے پاس سسٹم لیمیٹیڈ سسٹم لیمیٹیڈ کا بھی جو ہے چارٹ ہمارا میں نے جو لاسٹ ٹائم سیٹ کیا وہ اس کے اوپر اس کی جو ہے سپورٹ کے اوپر بائی کرنا ہے تین سو پانچ روپے کے آس پاس اور ریزسٹنس جو ہے اس کی چار سو چودہ روپے کیا ہے اور یہی دو لیولز اس کے جو ہیں شاٹ سیلنگ اور بائنگ کے لیے سٹاپ لاز ہوں گے یعنی اگر یہ تین سو پانچ پہ آپ بائنگ کرتے ہیں تو اس سے نیچے کا تھوڑا سا نیچے کا سٹاپ لاز رکھ سکتے ہیں اور اس کو پرافٹ کو جو ہے چار سو چودہ روپے کے لیے اس کو ٹریل کریں اور اگر پرائس اوپر آتی ہے اگر آپ یہاں پہ شاٹ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو چار سو چودہ کے لیول ہے اس کے تھوڑا سا اوپر کا آپ شاٹ سیلنگ کے لیے سٹاپ لاز رکھیں اور نیچے کی طرف جو ہے اس کو تین سو پانچ روپے کے لیے ٹریل کریں تو ٹرینڈیز کا سائیڈ ویز ہے آپ سپورٹ کے اوپر اس کو بائی کریں اور ریزسٹنس کے اوپر سیل کریں جو نیکس سکریپٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹیلی کارڈ ٹیلی کارڈ کے اگر آپ مویمیٹ کو دیکھیں تو اس کی میں نے آپ کو ایک تو سٹریٹ پیج کے اوپر نکلتا ہے یہاں پہ پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جاں پیف کی میں پرائس نیچے نکل suo شاٹ سیل بھی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپ نیچے ریلی بنائے ہیں جب یہاں سے فائییو کیں اے میںس شاٹ سیل سے اوپر نکلے تھی تو یہ اس کے اندر ایک آپ سیڈی کے ریلی بنی یہاں پہ جب اس نے فائیو کا ایم اے بریک کیا تو ایک ڈاؤن سیڈ کے اندر اس کے اندر نیچے ریلی بنی تو کرنٹلی جو ہے پرائیس اس کی فائیو کے ایم اے سے نیچے ہے جو فائیو کا ایم اے وہ ہمارے پاس دس روپے اٹھاسی پیسے کا لیول ہے اور کرنٹلی پرائیس اس کی دس روپے چھاسی پیسے ہے یعنی دو پیسے کا مارجن ہے کلوزنگ بیسز کے اوپر اگر یہ فائیو کے ایم اے کے اوپر آ جاتا ہے اور والیم سپورٹ کرتے ہیں تو آپ یہ فائیو کے ایم اے کے سٹریٹیجی کے حساب سے اس کے اندر جو ہے وہ بائنگ کر سکتے ہیں اور نیچے اگر سپورٹ کی ہم بات کریں تو وہ اس کی نو روپے پچاسی پیسے کی ہے اس سپورٹ کے اوپر بھی اس کو بائنگ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اندر جو زیادہ سٹریٹیجی کام کرتی ہے وہ فائیو کا ایم ہے فائیو کے ایم اے کو آپ اپنے بائنگ اور سیلنگ کے لئے یوز کرنا ہے یعنی پرائیس 5 کے ایم اے سے اوپر نکلتی ہے تو آپ اس کو بائی کر لیں جب پرائیس سے نیچے گرے تو آپ اس کو سیل کر دیں اسی کو آپ نے سٹاپ لاس کے طور بھی کام کرنا ہے جو نیکس سکریپٹ ہے ہمارے پاس ڈبلیو ٹی ایل ہے ڈبلیو ٹی ایل کی اگر ہم مومنٹس کو دیکھیں تو یہ بھی اپنی ایک سائیڈ ویز مومنٹ جو ہے وہ اس میں چلا گیا ہے مارکٹ کے ساتھ جس کی ہمارے پاس سپورٹ کے اگر ہم بات کریں تو ایک روپے پینٹالیس پیسے کی ہے اور ریزسٹنس ہمارے پاس ایک روپے پینٹالیس پیسے کی ہے اور جو ہمارے پاس سیکنڈ ریزسٹنس ہوگی وہ ایک روپے بیاسی پیسے کی ہوگی تو جن حضرات نے ایک روپے پینٹالیس پیسے پر اس کو بائی کیا وہ ان کے لئے ایک اشاریہ پینٹالیس پیسے کا فرس ٹارگٹ اور دوسرا ٹارگٹ ایک روپے بیاسی پیسے کی ہے لیکن اگر اس کے اندر جو ہے ریجیکشن آج ایک سو ایک شار یا پینسٹھ پیسے کے اوپر تو یہاں پر پرافٹ بوکنگ وہ ایرا کی جا سکتی ہے اور نیچے کے لیولز کا ویٹ کریں دوبارہ سے آپ کو سپورٹ کے اوپر اس کی پرائس مل سکتی ہے جو کہ ایک روپے پینتالیس پیسے کا لیول ہے اور لاسٹ سکریپٹ ہے ہمارے پاس نیٹسول ٹیکنالوجیز تو نیٹسول ٹیکنالوجیز کی اگر ہم مومنٹس کو دیکھیں تو یہ بھی اپنی ایک سائیڈویز مومنٹ جو ہے اس نے بنائی ہوئی ہے اسی کے اندر موک کر رہا ہے سائیڈویز مومنٹس کے اندر اس کی جو سپورٹ ہے وہ سیونٹی نائن روپیز کی ہے اور ریزیسٹنس اگر دیکھا جائے تو وہ ایک سو آٹھ روپے کی ہے تو آپ پرائس جو ہے اگر آپ کو یہ سپورٹ کے پاس ملے سیونٹی نائن روپیز کی اوپر تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور ریزیسٹنس جو ایک سو آٹھ روپی کے وہاں تک اس کے اندر آپ اپنے پرافٹ کو جو ہے ٹریل کر سکتے ہیں تو ٹرینڈ اس کے اندر ایسا چکی بنا نہیں ہوا مارکٹ کے ساتھ اس کی مومنٹ ہے یعنی آپ نے اس کو سپورٹ پر بائی کرنا ہے اور ریزیسٹنس کے اوپر سیل کرنا ہے لانگ ٹرم کے لیے اگر ہم ہولڈنگ کی باز کریں تو وہ جب تک پراپر ایک ٹرینڈ میں نہ چلا جائے سکریپٹ اس وقت تک ہم اس کے اندر جو ہے بائینگ کے لیے ہولڈنگ نہیں کر سکتے اور شارٹ سیلنگ کے لیے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بیلڈ نہیں کر سکتے تو ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ٹکنالوجی سیکٹرز ہیں اس کے لیوز سمجھ میں آگئے ہوں گے اور آپ لوگوں کے پاس اگر یہ سکریپٹ پڑے ہوں ہیں تو ان کو جو ہے مینج کرنے میں بھی آسانی ہوگی تو ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں